بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچوی نسل کا جی 31 لڑاکہ تیارہ پاکستان ائر فوس میں کیا رول ادا کرے گا اس ائرکراف کو کہاں پر تائنات کیا جائے گا اور اس ائرکراف کے پاکستان ائر فوس میں شمولیت کے بعد جتے میں کس طرح کے اثرات اثر انداز ہوں گے جی 31 لڑاکہ تیارہ دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قریبی فضائی جنگ میں بھی تشمن کے ائرکراف پر برتری دلانے کی صلاحیت اس میں موجود ہے یہ فضائی مداخلت کی کروائیوں کو روکنے کی بھی بڑی صلاحیت رکھتا ہے اس لڑاکہ تیارے کے ڈیزائن میں دیورٹ لیس سوپر سونک الیٹ ڈیزائن کو شامل کیا گیا ہے جو ائرکراف کو نہ صرف زیادہ پاور فراہم کرنے میں مدد دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ائرکراف کو ان خصوصیات کی بنا پر زیادہ منوریبل بھی ہے ائرکراف کے ڈیزائن کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اگر صرف اس کو پاکستان ائر فوس میں شمولیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ائرکراف پاکستان ائر فوس میں شامل ہونے کے بعد آئندہ آنے والے دس سالوں تک خطے کی فضائی طاقت کے توازن کو پاکستان کی طرف جھکا دے گا پاکستان کے حریف ملک بھارت کے پاس ابھی سٹیلٹ ائرکرافٹ حاصل کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور جس ائرکرافٹ کو وہ مقامی طور پر بنانے کے سوچ رہے ہیں وہ ائرکرافٹ بھی ابھی دس سے پندرہ سال تک صرف کاغذوں پر ہی رہے گا اس لئے اگر پاکستان ائر فوس آئندہ آنے والے دو سے تین سالوں کے دوران جی-31 ائرکرافٹ حاصل کر لیتی ہے تو اس ائرکرافٹ کی مدد سے نہ صرف پاکستان ائر فوس بھارتی ائر فوس پر نفسیاتی برتری حاصل کر لے گی بلکہ حقیقی معنیوں میں ساؤت ایشیا میں پہلی ایسی ائر فوس بن جائے گی جو پانچوی نسل کے لڑاکہ تیارے آپریٹ کر رہی ہوگی کیونکہ یہ ائرکرافٹ سٹیلٹ صلاحیتوں کے حامل ہیں اس لئے بھارت کے ائر دیفنس سسٹم بھارت کے ائرکرافٹ کو ریٹیک کرنے والے ریڈار ارلی وارننگ سسٹم اور دوسری ایسی ڈیوائسز جو کسی بھی ایریل ٹارگٹ کا پتہ لگا سکتی ہے وہ اب بلکل اندھیرے میں ہی رہیں گی اس لئے یہ ائرکرافٹ دشمن کے انتہائی اہم ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوگا خاص طور پر ائر دیفنس سسٹم اور ریڈار اب اس ائرکرافٹ کے نشانے پر ہوں گے یہ ائرکرافٹ پاکستان ائر فوس کے دوسری ائرکرافٹ لیٹ کے لئے راہ ہموار کرنے کا کام بھی سر انجام دے گا اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ائرکرافٹ ہی پاکستان ائر فوس کو لیٹ کرے گا چاہے یہ ائرکرافٹ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان ائر فوس میں شامل نہ ہو لیکن جنگ کے دوران کسی بھی سٹیلت ائرکرافٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ آپ دوست جانتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے یہ ائرکرافٹ پاکستان ائر فوس چائنہ سے بڑی تعداد میں حاصل کر سکتی ہے ان کو پرانی ائرکرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لئے بھی چین سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس لئے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ائرکرافٹ سب سے پہلے ان سکارڈنس میں شامل ہوں گے جن کے پاس ایف سکسٹین بلوک پفٹین ائرکرافٹ موجود ہیں کیونکہ پاکستان اگر ان ائرکرافٹ کو چین سکارڈنس کی تعداد میں حاصل کرتا ہے تو پاکستان ائر فوس تین نئے سکارڈنس کا اضافہ نہیں کرے گی بلکہ پرانے سکارڈنس کو ہی یہ ائرکرافٹ فراہم کیے جائیں گے اس ائرکرافٹ کی پاکستان ائر فوس میں اہمیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی صرف پاکستان ائر فوس نے ان ائرکرافٹ کو حاصل کرنے کا اشارہ دیا ہے اور بھارت میں اس خبر کو لے کر ہلچل مچ چکی ہے بھارتی ائر فوس ابھی بھی شدید دباؤں میں ہے اور اس کے نئے ائرکرافٹ حاصل کرنے کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی ہے کیونکہ بھارتی ائر فوس ابھی چوتھی نسل کے لڑاکہ تیاری سو سے زیادہ کی تعداد میں انڈیکٹ کرنے کا احرادہ رکھتی تھی لیکن ایسے میں پاکستان ائر فوس کی طرف سے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے محرے کو جیسے ہی آگے بڑھایا گیا بھارتی ائر فوس میں موجود ائرکرافٹ کی بساتھ الٹ چکی ہے بھارت نئے سیرے سے سٹیٹسٹی بنائے گا اور جیسے ٹیٹی ون ائرکرافٹ کے مقابلے میں کون سا ائرکرافٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یہ بھی پاکستان ائر فوس کو دیکھنا ہوگا لیکن بھارتی ائر فوس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ پاکستان ائر فوس میں شامل ہو جانے کے بعد آٹھ سے دس سالوں تک بھارتی ائر فوس کے پاس رشن سو ففٹی سیون ائرکرافٹ کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن موجود نہیں ہے اور یہ وہی ائرکرافٹ ہے جس کو بھارتی ائر فوس چند سال پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے تو آج کے لئے بس اتنے ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی